نمشکار دوستو سواگے دیب سبی آپ کی اپنی یوٹیوب چینل جینی ایڈیوکیشن پر میں ہوں آپ کا ہوسٹ فارماسیسٹ وکاس آج اس وڈیو میں جانیں گے دوستو خانسی کو جڑ سے ختم کرنے والی دوائیوں کے بارے میں ایسی اچھی دوائیوں کے بارے میں ہم بات کریں گے جو خانسی کو جڑ سے ختم کر دے گی اور فیپڑوں کے اندر جو جمع بلگم اس فیپڑوں کے بلگم کو یہ باہر نکال دے گی جن لوگوں کو لگاتار خانسی ہو رہی ہے فیپڑوں کے اندر جو بلگم ہے وہ چھوٹ نہیں رہا ہے خانسنے میں دکت ہو رہی ہے تو ایسی اچھی دوائیوں کے بارے میں ہم جانیں گے جو خانسی کو جڑ سے ختم بھی کرے گی اور فیپڑوں کے اندر جو جمع بلگم اس کو باہر بھی نکالے گی تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جس ٹیبلٹ کا نام ہے وہ ہے سالوین کف ٹیبلٹ سالوین کف ٹیبلٹ کے بارے میں آپ دیکھئے اس کی جنرل انفرمیشن اس کے اندر کون کون سی دوائیہ کمپوزیشن میں دی گئی ہے اس کے اندر دیا گیا ہے کلورپینرامین میلٹ 2 ایم جی ڈیکسٹرومیتورفان ہائیڈو برومائیٹ 10 ایم جی دو دوائیہ اس کے کمبینیشن میں دی گئی ہے اور یہ اپکا لیبوریٹریز کی میڈیسن ہے کافی اچھی دوائی ہے یہ سالوین کف ٹیبلٹ اس کا نام ہے اس کے بارے میں آپ جانیے کون کون سی کنڈیشن میں دیتے ہیں کون سی خانسی کو یہ ٹھیک کرتی ہے گم والی خانسی ہو رہی ہے اور خانسنے میں دکت ہو رہی ہے تو سوکی خانسی کے علاج میں جو سالوین کف ٹیبلٹ ہے یہ اپیوک کی جاتی ہے اس کے علاوہ خانسی کے ساتھ اساتھ کیا ہوتا ہے نورمل ایلرڈی ہو جاتی ہے جیسے کی ناک سے پانی آ رہا ہے آنکھوں سے پانی آ رہا ہے بند ہے ناک اور اس کے ساتھ میں چھینکیں آ رہی ہیں تو اس دران بھی یہ جو سالوین کف ٹیبلٹ ہے دی جاتی ہے یہ ٹیبلٹ ڈائریکٹ کف سینٹر پر کام کرتی ہے اثر کرتی ہے جس سے جو سوکی خانسی ہے وہ جلدی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اب جانے یہ ٹیبلٹ کب اور کیسے لینی ہوتی ہے اس کی ڈوز کیا ہے تو یہ ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو کھانی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد میں اس پرکار سے سالوین کف ٹیبلٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیجئے نیکس ہم بات کرتے ہیں دوسری جو ٹیبلٹ ہے اس کا نام ہے لیکس کف لوزنجز یہ دوستو ایک پرکار کا لوزنجز ہے جو کی موں میں رکھا جاتا ہے اس کو آپ ٹیبلٹ کی طرح ہی بول سکتے ہو اس کی جنرل انفرمیشن دیکھیں اس میں کیا کیا دوائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتا ہے دیکسٹرومیتورفان ہائیڈرو برومائیڈ 5 ایم جی اور یہ گلین مرک فارماسوٹیکل کی میڈیسن ہے اس کے بارے میں آپ جانے جو لیکس کف لوزنجز ہے یہ کب دیا جاتا ہے کون سی خاصی کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ صرف سوکی خاصی ہے ڈرائی کف کو ٹھیک کرتا ہے جن لوگوں کو صرف سوکی خاصی ہو رہی ہے ساتھ میں سردی جکام جیسے لکھن دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں الارجی نہیں ہے صرف اور صرف سوکی خاصی ہو رہی ہے تب یہ جو لیکس کف لوزنجز ہے اس کا اوپیو کیا جاتا ہے یہ بینا بلگم والی خاصی کے لیے کام آتی ہے جو کی ڈائریکٹ کف سینٹر پر اثر کرتی ہے اور سوکی خاصی کو ٹھیک کرتی ہے اس کا اوپیو کب کرتے ہیں کب کھاتے ہیں اس کو تو یہ جو ٹیبلٹ ہے دوستو آپ اس کو لوزنجز یا ٹیبلٹ دونوں بول سکتے ہو اس کا اوپیو کیا جاتا ہے صوبے اور شام کو یہ ڈائریکٹلی موہ میں رکھنی ہوتی ہے اس کو پانے کے ساتھ نگلنا نہیں ہے ایک گولی صوبے اور ایک گولی شام کو موہ میں رکھنی ہوتی ہے جیپ کے اوپر رکھو گے جسے یہ دیرے دیرے گلتی رہے گی اور خاصی کو ٹھیک کرے گی اگر زیادہ کنڈیشن خراب ہے تو اس کو دن میں تین بار بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے لیجیے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹیبلٹ کے بارے میں جس کا نام ہے لیکف ٹیبلٹ اور لیکف ٹیبلٹ کے بارے میں دیکھیں دوستو اس کی جنرل انفرمیشن کیا ہے اس کے اندر کون کون سی دوائیاں دی گئی ہیں اس کے اندر گوائی فینیسین سو ایم جی ہے بروم ہیکزین آٹ ایم جی ہے کلورفن رامین میلیڈ دو ایم جی ہے اور دیکسٹرومیتورفن ہائیڈرو برومائیڈ اس میں دس ایم جی ہے یہ لیفورڈ ہیلتھ کیر کی میڈیسین ہے دوستو لیکف ٹیبلٹ اس کا نام ہے اور اس کے اندر دیکھیں تو یہ جو دوائیاں ہے کیا کام کرتی ہے کیا اس کے اپیوگ ہیں اس کا اپیوگ سوکی خانسی کے لیے ہوتا ہے دوستو جن کو سوکی خانسی ہو رہی ہے بینا بلگم والی خانسی ہو رہی ہے ساتھ اساتھ ان کو ایلرڈجی بھی ہے جیسے کی سردی زکھام جیسے لکشن ان کو دیکھنے کو مل رہے ہیں بند ناک ہے ناک بیہ رہا ہے آنک سے پانی آ رہا ہے گلے میں خراش ہے اور چھینکے آ رہی ہے بار بار تو سوکی خانسی کے ساتھ میں اگر ایلرڈجی کے لکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں تب یہ لیکف ٹیبلٹ یوز کی جاتی ہے کافی اچھے مرسن ہے یہ بات کرتے ہیں اس کے اپیوک کے بارے میں کیسے اور کب یہ گولی کھانی ہوتی ہے تو یہ ایک گولی صوبے کھانا کھانے کے بعد میں اور ایک گولی شام کو کھانا کھانے کے بعد میں لینی ہوتی ہے تو اس پرکار سے لیکف ٹیبلٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کا بھی آپ سکرین شوٹ لے لیجئے اب بات کرتے ہیں دوسری ٹیبلٹ کے بارے میں جو دوستو گلی خانسے کے لئے اپیوک ہوتی ہے اور اس کا نام ہے ایمبروڈیل ٹیبلٹ ایمبروڈیل ٹیبلٹ کی جنرل انفرمیشن دیکھیں دوستو اس کے اندر ہوتا ہے ایمبروگزول ہائیڈرو کلورائیڈ جو کی تیس میلی گرام ہوتا ہے اور یہ ایریسٹو فارماسیوٹیکل کی مرسن ہے اس کا اپیوک تب کرتے ہیں جن کو گیلی خانسی ہو رہی ہے صرف اور صرف گیلی خانسی جن میں ان کو بلگم آ رہا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بلگم جلدی چھوٹتا نہیں ہے پھیپڑوں میں جمع بلگم باہر نہیں نکل رہا ہے گیلی خانسی ہو رہی ہے بلگم ساتھ میں آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو ایمبروڈیل ٹیبلٹ اپیوک کی جاتی ہے اور یہ پھیپڑوں میں جمع بلگم کو پتلا کرتا ہے تاکہ بلگم جلدی ہی بار نکل جائے اور گیلی خانسی کو جلدی ٹھیک کر سکے تو ایمبروڈیل ٹیبلٹ کا اپیو گیلی خانسی کے لاز میں ہوتا ہے کبھی یہ ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے تو ایک گولی صوبے اور ایک گولی شام کو کھانی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد میں اگر کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو اس حساب سے اس کی جو ڈوز ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے اس کا بھی آپ سکرنشوٹ لے لیجئے پھر ہم بات کریں گے دوسری میڈسن کے بارے میں جس کا نام ہے برو جیڈیکس سیرپ برو جیڈیکس سیرپ دوستو اس میں دو پرکار کی ہے ایک ہے سیمپل برو جیڈیکس سیرپ اور دوسری ہے برو جیڈیکس ایسیف سیرپ ایسیف کا مطلب ہوتا ہے شگر پری جس میں شگر نہیں ہوگی جو انسولین یا جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے ان کے لیے اس کا اوپیو کیا جاتا ہے اس کی جنرل انفرمیشن دیکھئے اس میں ہوتا ہے بروم ہیکزین 4 ایم جی گوائی فینسین 50 ایم جی منتھول اس میں 2.5 ایم جی ہوتا ہے اور تربیوٹالین اس میں 1.25 ایم جی ہوتا ہے اس کا جو کمپنی ہے دوستو وہ ہے ڈاکٹر ریڈی لیبوریٹریز اور یہ برو جیڈیکس سیرپ جو یوز کی جاتی ہے جن کو سوانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ میں ان کا کف باہر نہیں آ رہا ہے پھرپڑوں میں جمع کف باہر نہیں آ رہا ہے سوانس لینے میں دکت ہو رہی ہے گیلی خانسی ہو رہی ہے تب یہ جو برو جیڈیکس سیرپ پہ اپیوک کی جاتی ہے جیسے کی کوئی ایسا بیکتی ہے پیشنٹ ہے جن کو سوانس لینے میں دکت ہو رہی ہے کف جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہے تب یہ سیرپ یوز کرتے تاکہ جو کف کو یہ پتلا کرے گی اور پھرپڑوں کی جو نلی ہے اس کو چوڑا کرے گی تاکہ پھرپڑوں کے اندر جو جمع کف ہے وہ جلدی ہی بار نکل جاتا ہے اور پھرپڑوں کے اندر جمع بلگر میں اس کو یہ پتلا کر کے باہر نکالتی ہے تو اس پکار سے برو جیڈیکس سیرپ کا اپیوک کیا جاتا ہے گیلی خانسے کے علاج میں اب بات کرتے ہیں سیرپ کو لینا کیسے ہیں تو یہ جو سیرپ ہے دوستو دن میں تین بار دی جاتی ہے پیشنٹ کو صبح دن میں شام کو اور کنڈیشن زیادہ خرابت اس کو دن میں چار بار بھی دیا جا سکتا ہے یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر دوین کرتا ہے یا تو صبح شام بھی دے سکتے ہیں یا صبح دن میں شام کو تین ٹائم بھی دے سکتے ہیں یا پھر اس کو چار ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے اس پکار سے برو جیڈیکس سیرپ کا اپیوک ہوتا ہے اس کا بھی آپ سکرنشورٹ لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں لاشٹ سیرپ کے بارے میں جس کا نام ہے ایسکوریل ایلیس سیرپ ایسکوریل ایلیس سیرپ کی جنرل انفارمیشن دیکھیں اس میں کیا کیا دوائیہ ملائی گئی ہے اس کے اندر ایمبروگزول ملا گیا ہے جو کی تیس میلی گرام پر پانچ ایمیل ہے لیو سلبوٹامول ایک میلی گرام پر پانچ ایمیل ہے اور گوائی فینیسین اس میں پچاس میلی گرام پر پانچ ایمیل ہے تو دیکھیں اس میں جو قوانٹیٹی ہے وہ الگ الگ کیسے دی گئی ہے پر پانچ ایمیل کیوں لکھا ہے اگر آپ اس کی پانچ ایمیل پیتے ہو ایک ڈھککن بر کے آپ پیو گے تو اس میں پانچ ایمیل ہوتا ہے تو اس پانچ ایمیل کے اندر ایمبرکسول تیس میلی گرام ہوتا ہے لیو سلبوتامول ایک میلی گرام ہوتا ہے گوائی فینیسین پچاس میلی گرام ہوتا ہے یہ گلین مارک فرماسیوٹیکل کی مادیسن ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کا اپیو کب کریں گے جن لوگوں کو سوانس لینے میں دکت ہے ساتھ اے ساتھ ان کو گلی خانسی ہو رہی ہے کف بہار نہیں نکل رہا ہے تب یہ اسکوری لیلے صرف اپیوک کی جاتی ہے اور یہ کف کو پتلا کرتی ہے اور فیورو کے اندر جو جمع بلگم ہے اس کو پتلا کرے گی تاکہ وہ کف جلدی بہار نکل جائے گا تو اس پرکار سے اس کا اپیوک بھی گیلی خانسی کے لیلاج میں ہوتا ہے اس کو کب لیتے ہیں اس کا اپیوک دن میں دو سے تین بار کیا جا سکتا ہے زیادہ کنڈیشن خراب ہے تو دن میں تین بار بھی دے سکتے ہیں صوبہ دن میں شام کو ورنہ اس کا اپیوک صوبہ شام بھی کیا جا سکتا ہے اس کو کھانا کھانے کے بعد میں لینا ہوتا ہے تو اس پرکار سے دوستو آج ہم نے بات کیا گیلی خانسی کے لیلاج میں اور سوکی خانسی کے لیلاج میں اپیوک ہونے والی دوائیوں کے بارے میں کیسا لگا ویڈیو کومنٹ کر کے جرور بتانا ساتھ دوستو چینل پر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب پر اپنا پیاج رو دکھائے گا ایسی ہی نئی نئی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتے رہے گی دنے بات ملتے ایک نئی ویڈیو میں اب تک کے لیے دیکھتے رہیے جنئی ایجوکیشن یوٹیوب چینل